بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ کریم آپ کو صدا شاد اور آباد رکھے اپنی رحمتوں اور محبتوں کے سائے میں رکھے آمین سم آمین تو جناب یہاں پہ میں کھلا رہی تھی دانہ کہتے ہیں نا بھوک تو سب کو لگتی ہے موسم جیسا بھی ہو انسانوں کو اگر لگتی ہے تو جناب جانوروں کو پودوں کو اور سب کو لگتی ہے نہیں سوری پودوں کو نہیں لگتی نہیں بھوکی لگتی ہے ابھی ہم پانی ڈالتے نا اس کو اچھا تو ان کا پھر میدانہ لے کے چلی جاتی ہوں یہ میں صبح نو صبح نو بجے کے ٹائم جب میں بیٹے کو ڈرپ آف کرتی ہوں تو پھر میں اکثر اس لکت چلی جاتی ہوں کیونکہ بارش ہوتی ہے نا تو یہ بیچارے جو ہے نا یہ کار پارک ہے تو اس کار پارک میں میں ادھر ادھر گھوم پھر کے عوارہ گردی کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے لیکن نہیں ہوتا تو پھر جب میں پہلے پہلے تو یہ بڑے ڈرتے تھے جب میں جاتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہوتا جب میں جاتی ہوں تو یہ بڑے فرینڈی سے ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی میں دانہ ڈالنا شروع کر دیتی ہوں یہ ساسا بیٹنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر مجھے حساس ہوتا ہے کہ اللہ ان کو کتنی بھونک لگی رہی تھی تو یہ پھر کھاتے رہتے ہیں اور میں کچھ دیر کھڑی ہو کہ ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے کچھ بہت اچھا لگتا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اتنی توفیق بھی دی اور کہ میں یہاں آتی ہوں اور میں ان کو کھلانے کے باعث میں آتی ہوں کیونکہ وہ ذات ہے جو سب کی رازق ہے مالک ہے جو سب کو دیکھتی ہے تو آپ بھی ایسا ضرور کیا کریں اگر کر سکیں تو اس کے بعد میں آگئی تھی جب گھر آئی تو بیٹی کا فون آگیا دوسرے کا کہ میری کچھ دیر ٹھیک نہیں تو میں گھر آ رہا ہوں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو پھر لنچ کا ٹائم آلموسٹ ہونے والا تھا تو میں نے بنایا جناب لنچ لنچ میں یہ ہوتا ہے جو اچانک والا ہوتا ہے اس میں سب سے بیسٹ اپسن یہ ہوتی کہ آپ فریزر میں دیکھیں جو کچھ فریزر پڑھا بس بنا لیں اور جو کچھ فریز میں سے نکالتا اس کو گرنگ کر لیں تو میں نے فریزر سے نکالے فیش اس کو میں نے رکھا گریل میں اور اس کے ساتھ ہی میں نے ویجیٹیبلز پریش ویجیٹیبلز لے کے ان کو کٹا تھوڑے سے رائس پڑے تھے اور میں نے ویجیٹیبلز رائس بنا لیے جناب اور ساتھ میں بنا لیے میں نے گریلی اور یہ ٹائم بہت اچھا تھا ون ٹو ون میٹے کے ساتھ بات کرنے کا کیونکہ جب آپ کو ون ٹو ون ٹائم ملتا ہے تو وہ بڑا ہی مطلب اس ٹائم کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے آپ اچھے سے گپ شپ لگاتے ہیں آپ وہ باتیں بھی کر لیتے ہیں جب آپ کو کب سم ٹائم ٹائم نہیں ملتا بچوں سے کرنے کا تو اس سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ اگر آپ کو موقع جب بھی ملے کسی بھی بچے کے ساتھ ایک بچے کے ساتھ یا سارے بچوں کے ساتھ یا انڈویجویلی تو آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ یہ ٹائم ضرور انجوئے کرنا چاہیے ان کی پسند کی فود ویسے میں نے تو نہیں بنائی تھی لیکن ان کی پسند کی فود بنانی چاہیے اور میں نے تو فش اس آپشن میں بنائی تھی کہ موسم تھنڈا ہے تو آپ کو فش جو ہے نا وہ گرم کر دیتی ہے تو اس لئے میں نے فش بنا لی تھی تو بہرحال اس نے چپ کر کے کھا لی تھی اچھے او بیڈیان بچوں کی طرح تو ماشاءاللہ پھر ہم نے بیٹھ کے لنچ کیا کو بہت انجوئے کیا چھپٹی تو ہو گئی تھی مجھے تکلیف تھی اس بات کی لیکن جتنا کوالیٹی ٹائم گزرا تھا مجھے بیسیکلی اچھا ہی لگا تھا کہ میں نے کہا نہیں that's actually good کیونکہ کہتے ہیں everything happen for something تو کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوتا ہے سب کچھ جو بھی ہوتا ہے تو جناب یوں ہم نے ہلکا پھلکا سا کیا ہے لنچ اور ساتھ میں کی ہلکی پھلکی اور تھوڑی سی بھاری بھاری بات اور کچھ سمجھیں کچھ سمجھائیں اور that was a nice time anyways چلو جی ہمارا لنچ یہاں پہ تقریباً جب ختم ہونے والا تھا تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا جناب نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے بعد ہم جناب بنائیں گے تو بیٹے نے مجھے کہا کہ آج میں آپ کے لیے چاہے اور اپنے لیے کافی بناوں گا تو میں نے کہا نہیں جناب آپ آئے وے تھکے وے تو آپ رہنے نہیں تو ہم نے بنا لی جناب مزیدار سی کافی بنائی میں نے بیٹے کے لیے اور اپنے لیے بنائی میں نے جناب چائے اور پھر ہم نے اس کو انجوئے کیا اور اس کے بعد میں نے رکھ لیا تھا کیونکہ دوسرے بچوں نے بھی آنا تھا تو میں نے سوچا آج بنا لیتی ہوں میں سوپ تو وہ سم ٹائم بریٹ کے ساتھ لے لیتے ہیں ساتھ میں میں نے بنای تھی بریانی لیکن میں اس کی ریسپی نہیں دے رہی آپ کو صرف میں نے سوپ جو بنایا میں نے اس کی بتاؤں گی یہ بہت ہی مزیدار سوپ ہوتا ہے بس چھوٹا سا ایک پیاس لے لے اور چھوٹا جیسے آدھا کلو کا چکین ہوتا ہے بس اتنا کی چکین ہونا چاہیے جیسے بیو چکین ہوتا ہے وہ لے لیں کیونکہ اس کا سوپ بہت اچھا بنتا ہے تو آپ نے پیاس دالنا ہے پیاس گھلکا سا براؤن کر کے اسی کے ساتھ چکین ڈال دیں ساتھ میں بھی پیاس لسن، ادرک اور گرین چلی کی پیسٹ ان تینوں کو فریش کوٹ کے ڈال دیں جو میں نے ڈالی ہے وہ میں نے کل کی بنائی تھی اسی لئے وہ تھوڑی سی ڈھیٹ طریقے سے نکل کے گئی ہے ساستین کے اندر تو جناب میں نے وہ ڈالی تھی اور پھر اس کے اندر میں نے یہ دال بھی ڈالتی ہوں یہ بہت مزے کی ریسپی آپ کو بھی ٹرائے کیجئے گا تو آپ آدھا کپ جو ہے آپ نے مسور کی دال لے رینی ہے اس کو تھوڑی در بھگو کے رکھ دینا اور ساتھ میں آپ نے ڈال دینا ہے اور مسالہ جات میں جناب آپ نے ڈال لے ہیں بس ڈمک ڈال دیں آپ ایک چلی سپون یہ جناب دھنیا میں نے ڈال دیا تھا ایک ٹیپل سپون اور اس کے ساتھ آپ نے کٹا ہوا گرم مسالہ جو ہے نا وہ ایک ٹیپل سپون ڈال دینا ہے اور اس کو کرش کیوئی تھوڑی سی چلی ڈال دیں اور جناب نمک تو آپ نے ڈال دیا پہلے میں نے بتا دیا تھا اور اس کے ساتھ آپ کیا ڈال دیں گے یس ڈمک ڈال دینا ہے اور گارنش کے لیے آپ نے اوپر جناب ڈال دینا ہے دھنیا کٹ کے ڈال دینا ہے اور اس کے اندر ثابت مسالے میں سے آپ نے ڈال دیا ہے کچھ لونگ ڈال دیں اور کچھ دو تین موٹی مرچیں ڈال دیں اور الائچی ڈال دیں بس تو یہ اتنا مزے کا بنتا ہے نا کہ آپ کے بچوں کو بھی بہت پسند آئے گا تو یہاں میں نے کل آپ کو منشن کیا تھا جناب زمزم تو ابھی میں وہ کھول رہی تھی میں نے سوچا کہ اس کو پیا جائے آج تو اس کو میں نے کھولا اور خوب ساری دعائیں کی کیونکہ آپ یہ زمزم پیتے وقت بہت سی دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ یہ زمزم جہنا یہ دنیا کا بیسٹ وارٹو ہے اور الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں نصیب کیا اللہ پاک سب کو نصیب کرے اور اللہ تعالی آپ کو آپ کی فیملی کو اور خوش رکھے آپ جہاں رہے آپ کو آپ کے بچوں کی بہت ساری خوشیاں نصیب ہوں اور اس کے ساتھ ہی جناب میں ریکویسٹ کروں گے کہ اگر آپ نے میرے چینل پر نئے ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کر لیجئے اور سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے اور اگر آپ اورڑی میرے ساتھ جڑے ہیں تو پلیز جڑے رہیے گا میرے ساتھ اور کہیں مت چاہیے گا اسی کے ساتھ چاہتیوں اجازت جناب اللہ کو خوش رکھے اللہ حافظ